شب برات کا موقع ہے عبادت کے لیے ایک شوق ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں کونسی نماز نفل نماز آپ سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھئے اب سوال یہ ہے کہ نفل نماز کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا میں اس ویڈیو میں عملی طور پہ کس طرح ادا کریں گے وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے چند باتیں سمجھ لیجئے پہلی بات یہ ہے نفل نمازوں میں ایک سورت کو آپ کئی رکاتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلی رکات میں کوئی ایک سورہ پڑھی جیسے سور اخلاص ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْد اس سورت کو آپ نے پہلی رکات میں پڑھی دوسری رکات میں بھی سیم سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں مکرو تک نہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے نفل نماز میں فرد نماز کے مسئلہ دوسرا ہوگا اسی طرح نفل نماز کے لیے کوئی الگ سے نیت وغیرہ لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا سوچئے میں نماز پڑھ رہا ہوں کتنی رکات کیا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف دل میں اتنا سوچنا ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں پڑھ رہا ہوں بس اللہ کو اکبر کہے کہ شروع کر دیجئے آپ کی نماز شروع ہو جائے گی نفل نماز بہتر ہے آپ دو دو رکات کر کے پڑھئے ویسے تو چار رکات بھی ایک سلام سے چھے رکات بھی ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل بہتر ہے کہ ہر دو رکات میں سلام پڑھئے دو دو رکات کر کے نماز پڑھئے اور شبے برات ہو یا کوئی اور خاص موقع نفل نماز کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں جتنی زیادہ نمازیں آپ پڑھیں گے کہتے ہیں کہ دس رکات کوئی کہتا ہے پچاس رکات کوئی کہتا ہے سو رکات یہ سب کوئی مقرر نہیں صحیح بات یہ ہے نفل نماز میں آپ جتنی نمازیں ادا کریے نفل کے نام سے دو دو رکات کر کے ہزار رکات پڑھ لیجئے دو دو رکات کر کے سو رکات دو سو رکات پانس سو رکات پڑھ لیجئے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سواب ملے گا اب میں آپ کو دو رکات نفل نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں اب کر کے بتاؤں گا اس میں دو تین پوائنٹ کی بات ہے پہلی بات سنہ سنہ صرف پہلی رکات میں پڑھی جائے گی دوسری رکات میں سنہ نہیں ہے اسی طرح یعنی تاؤس جسے کہتے ہیں یہ بھی صرف اور صرف پہلی رکات کے لیے دوسری رکات میں نہیں ہے اسی طرح سور فاتحہ ختم کرنے کے بعد جب ہم آمین کہہ دیں گے اس کے بعد جو سورہ پڑھیں گے اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے اب ذرا طریقہ سمجھ لیجئے دل میں سوچئے میں نفل نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذینہ نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و لطالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو کفواً احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللہ اکبر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ اللہ اکبر اتحیاتu للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد الله الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب سمجھئے دو رکات مکمل ہو گئی اس میں چند باتیں سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے رکو سے اٹھنے کے بعد سم یا اللہ علی من حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لکل حمد بھی کہہ سکتے ہیں اور واو کے ساتھ بھی ربنا ولکل حمد بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریے چاہے سورہ فاتحہ پڑھئے چاہے سنہ پڑھئے چاہے ععود باللہ پڑھئے چاہے بسم اللہ پڑھئے چاہے تذبیح پڑھئے یعنی سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العالی یا اتحیات یا درو شریف دعا سب آہستہ پڑھئے نفل نماز کے لئے اچھا ہے بہتر ہے سب آہستہ سررن میں نے یہاں جو جور سے پڑھا ہے جور سے کہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جان پائیں کہ کیا پڑھنا ہے ہمیں آہستہ پڑھوں گا تو آپ جانیں گے کیسے اس لئے میں نے یہاں جور سے زور سررن یعنی جہرن قراد کیا ہے اس لئے کہ آپ سمجھ پائیں ورنہ آہستہ آہستہ قراد کرنا بہتر ہے اور یہ جو میں نے طریقہ بھی رکھا ہے جس ایک کے بعد ایک میں نے ادا کیا ہے یہ مردوں کو بھی ویسے ہی کرنا ہے عورتوں کو بھی ویسے ہی ایک کے بعد بھی ترتیب ادا کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین